بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تو میرے نبی تو دو خجور پر روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ ارباز ابن و ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے تین چار آدھ بھی سری کھا رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینے بند فرما دیں اب میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا کردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا پرنی خجور پسند تھی اجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دیں دے پاکا کے فریدنٹھوک دے ہو تکڑ کڑ کے گرم کی تھی رکھو دے کھاتی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتا ہے مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پر رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں دیکھا دی جند دیکھا دی جند ہاں تو کہنے کے عبید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا دوئی سر آپ نے پکڑا کھایا کہ مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہ یا رسول اللہ بکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرہ بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراض ہوگے میاں بیوی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑی ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگ لو اللہ آپ کا مقام اونچہ کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگ لو ترے گھنٹے دی بھی نہیں راتوں دی تو پانچ راتیں جاگ لو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغص نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گے میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی قیس بن سر امام پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ قیس بن سر امام ایک صاحب ہی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورت ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگ رہے وہ کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی یہ گھر آئے کہنے لگے بی بی سے کوئی افتاری ہے کہنے لگے وہ لے بیٹھے ہیں کش ہے کوئی نہیں پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھک کے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورہ ڈوب گیا بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لگتا ہے ایبنا ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرہ تا کم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمت مصیام الاللی رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ہر شئے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے ایک اور بدو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانسے غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کتھ روٹی کھوام آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہ نے کہا ایک روزے آئے ایک ہم کیتا ساٹھ روزے کی ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ کہا چھو بے جا تھوڑے دیر گزری تو ایک صابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے اوہ بھائی کتھے ہیں یہ بیٹھا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو اسے ہنسے کرو میرا جرمانہ میں ہنو ہی حلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 دڑے نظر آنے اتنا ہسے یوں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینو ہی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لئے رات سہری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اصافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوش خبری سنائی میری بات دھیان سے سنت رمضان آنے والا تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑے مسجد کونسی ہے جامعہ اسلامی عسنا کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ ملی نہیں آئے گی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پر پندرہ ڈالر اگلے دن تو اسی دادیاں میں چاہ کے لے جاؤ دادیاں تھے توڑی لڑائی شروع ہو جاؤ اما تو میرے نال ٹور دادی تو میرے نال ٹور میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں سرخی عقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تجھے ہیک گھر لے کہ ساری زندگی کرزے لائی رکھ دیو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا